اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اے ڈی پی فزکس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں جو ڈسکس کیا جائے گا سب سے پہلے کہ اے ڈی پی کیا ہے اے ڈی پی فزکس کا الیجیبلٹی کرائٹیریا اے ڈی پی فزکس کا دورانیا اس کا میرٹ اس کے فی پیکجز اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ان کا ایمپلائیمنٹ ایریا اگر آپ اے ڈی پی فزکس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس کون کون سو شعبے آ جاتے ہیں جس میں آپ جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ان کے سیلری پیکجز پہ اور نیکس ڈسکس کیا جائے گا اے ڈی پی فزکس کا لینے کے بعد نیکس اگر آپ اڈمیشن لینا چاہے تو آپ کس ڈگری پرگرام میں اڈمیشن لے سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے اے ڈی پی فزکس کروانے والی کون کون سی یونیورسٹری یا کون کون سے کالجیز آ جاتے ہیں سٹوڈنٹ سب سے پہلے اگر ہم ای ڈی پی کی بارے میں بات کریں ای ڈی پی سٹینڈ فار اسوسیٹ ڈگری پرگرام میز یہ ٹو ایئر اسوسیٹ ڈگری پرگرام ہے کس میں فزکس میں ٹھیک ہے میز آپ نے کیا کام کیا آپ نے انٹر میڈٹ کے بعد ایک سبجیکٹ جونسہ تھا وہ چوز کر لیا آپ نے کہا آپ کی سپیشیلیزیشن جونسی اسی میں ہونی چاہیے ماسٹر ڈگری تک تو دین آپ نے ایک سبجیکٹ جو چوز کیا اسی میں مطلب اگر آپ ای ڈی پی کر رہے ہیں تو دین اسوسیٹ ڈگری پرگرام آپ کا ہوگا میز آپ کی فارٹین ایئر ایڈگیشن جونسی ہے اس سبجیکٹ میں ہو جائے گی اگر آپ ای ڈی پی فزکس کرتے ہیں تو آپ کی فارٹین ایئر ایڈگیشن جونسی ہے وہ فزکس میں ہو جائے گی اگر ہم ای ڈی پی فزکس کے eligibility criteria کی بات کریں تو students آپ کا FSC pre-engineering ہونا ضروری ہے اگر آپ FSC pre-engineering کرتے ہیں means آپ engineering میں chemistry, physics, math یہ تین سبجیکٹ آپ elective میں ضرور پڑھتے ہیں تو then آپ eligible ہیں number two آپ ICS کے بعد بھی اگر آپ ICS جونس ہے جو ICS کا major combination ہے جس میں physics, math اور computer ہے اگر آپ اس combination کے ساتھ ICS کرتے ہیں آپ اس کے بعد BBS, ADP physics کے لئے eligible ہوں گے اگر اب ہم اس کے duration کی بات کریں تو ADP physics جونس ہے یہ two years degree program ہے اور اس کے چار semester ہوتے ہیں اور ہر semester کا دورانیہ چھے میں ہمیز ایک سال میں آپ کے دو semester ہوں گے ADP physics کے اور اگر اب ہم اس کے merit کی بات کریں تو students government sector کی university میں جونسہ merit ہوتا ہے وہ student کی entry کو مدنظر رکھتے ہوئے ہوتا ہے اگر تعداد میں زیادہ ہیں تو merit زیادہ رہے گا کم ہے تو کم رہے گا اور اگر بچوں کو score زیادہ ہے تو obviously merit اس کا زیادہ ہوگا minimum تو maximum کی بات کروں آپ کے 50% سے لے کے تو تقریبا کو 60-70% تک merit government sector میں رہتا ہے private sector کی بات کریں تو private sector کے لیے minimum آپ کے 50% نمبر ہونا ضروری ہے لیکن بعض private sector کے جو ادارے ہیں وہ 45% intermediate میں نمبر ہیں تو وہ پھر بھی admission دے دیتے ہیں لیکن minimum آپ کے 50% ہونے ضروری ہیں تاکہ کل کو آپ کو جوب میں کسی جگہ پہ کسی problem کا سامنا نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے اور اگر ہم گورنمنٹ باز ایسا ہے جو گورنمنٹ سیکٹر کے یا private sector کے colleges ہیں وہ بھی مطلب ADP physics کے ڈگری آفر کر رہے ہوتے ہیں مطلب ہے کہ associate degree program یہ زیادہ در colleges جو ان سے وہ آفر کر رہے ہیں ان کی کسی نہ کسی یونیورسٹی کے ساتھ affiliation ہوتی ہے اگر آپ کسی گورنمنٹ سیکٹر کے college میں admission لیں گے یہی آپ کا 50-60% مہاں merit رہے گا اور private sector آپ سے صرف 50% require کرے گا اگر آپ ہم ان کے fee packages کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر کے colleges اور universities میں اگر دیکھیں تو students 25,000 سے لے کے 50,000 تک ایک سمیسٹر کی fee ہے اور اس طرح private sector میں دیکھیں تو private sector جانس ہے وہ 30-40,000 سے لے کے 60-70,000 تک ایک سمیسٹر کا چارج کر لیتا ہے اس سے زیادہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے یہ ہر university پہ اپنا ایک criteria ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں employment area کی students DP physics کی ہے ایک وہ بندہ ہے جس نے BS physics کی ہے تو زیادہ اسی بات ہے difference ہے بہت زیادہ ایک DP physics ہے اس کی 14 year education جانسی ہے وہ physics میں ایک مندے نے BS physics کیا اس کی 16 year education جانسی ہے وہ physics میں زیادہ تر public اور private sector میں جو زیادہ department آ جاتے ہیں وہ 16 year education جانسی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں لیکن اگر آپ یہ 14 year یا آپ کے قربوں جوار میں جو یونیورسٹی ایکالوجی آپ کو ADP کروا رہا ہے تو آپ کے لئے ADP بہتر ہے یعنی کہ ADP کی ورث نہیں ایسا کہیں بھی نہیں ہوگا آپ ADP physics کر لینے کے بعد BS physics کے پانچے سمیسٹر میں admission لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے بس الگ سے 14 year education بھی آ جائے گی آپ اس کے بھی جہاں کہیں کے لئے جوب آ جائے گی وہ education department ہے education department آپ کسی بھی school میں ایک physics teacher کے طور پر اپنی خدمات سارا انجام دے سکتے ہیں آپ کسی IT department میں جو physics related department آپ وہاں کام کر سکتے ہیں کوئی engineering related department آ جاتا ہے آپ اس میں jobs کر سکتے ہیں کوئی industry area میں جو ان سے آپ related field آ جاتا ہے industry area میں وہاں بھی کام کر سکتے ہیں سو یہ چند field جو ان سے آپ کے پاس ADP physics کے بعد آ جاتے ہیں جس میں آپ apply کر سکتے ہیں لیکن زیادہ جو field ہے کیونکہ already BS physics پر ایک ویڈیو میں نے بنا دی ہے اس میں 15 20 employment area سارے discuss کی ہے لیکن آج کی ویڈیو میں بات کر ہے ADP physics کی یہ چند آجاتے وہ صرف private sector میں ہے اور second number پر جہاں jobs ہوں اور جس require کریں کہ اگر آپ 14 year education complete ہے تو apply کر سکتے آپ ان تمام جگوں پر eligible ہوں گے اور اگر دیگر جو intermediate base پر jobs آ رہی ہیں آپ ان تمام جگوں پر apply کر سکیں گے reason that آپ 14 year education ہے تو جہاں intermediate base پر آپ ان تمام جگوں پر ADP physics کے بعد بھی apply کر سکتے ہیں وہاں آپ eligible ہوں گے اب salary package کی بات کریں تو کسی government sector میں آپ کی job ہوتی ہے تو وہاں آپ کے basic pay skill code depend m'day نظر رکھتے ہو آپ salary package ہو گا کسی private sector میں move کرتے ہیں تو وہاں آپ ki hard working experience knowledge ان 3-4 چیزوں کو m'day نظر رکھتے ہو کسی private sector میں آپ salary package بنے گا ٹھیک اور اگر آپ بات کریں کون کون سی university جون سی ADP physics کے degree آفر کر رہی ہیں ٹھیک نا تو students USA University of South Asia یہ ADP physics کے degree آفر کر رہی ہے اسلامی university Bahawalpur جون سی ہے وہ جو ADP physics کا field چوز کیا سب سے پہلے تو آپ کے پاس BS physics ہے جس میں آپ admission لے کے next master degree جون سی ہے وہ physics میں complete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ آپ نے specialization کرنا چاہ رہے ہیں یہ فیلڈ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوتا ہے جس میں آپ نے intermediate کے بعد چوز کیا جس کو till end up وہاں تک جائیے اس کے بعد آپ MSM floor PhD کیجئے تو انشاءاللہ آپ کا نصیب آپ کو ضرور ملے گا سو یہ ہم نے ایڈی پی physics کے eligibility criteria سے لے کے اس کی jobs اور universities وغیرہ تک بات کی امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈن کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرہ خیار کی گا فی آمان اللہ